اور اب ہم آپ کو تائیوان کے پرکشمیوں اور چین کے خلاف امریکہ کی جنگی تیاری پر کچھ اور جانکاری دے دیتے ہیں تائیوان کے قریب سمندر میں امریکہ کے سمدری بیڑے کے دوسرے باہو بلی بھی موجود ہیں امریکہ نے اپنی وارشپ یو ایس ایس ٹریپولی کو بھی وہاں پر تینات کر رکھا ہے وہیں یو ایس 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 امریکہ کو جپان کے پاس ایک جگہ ہے ششیوں وہاں پر تینات کیا ہوا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یو ایس ایس ٹریپولی پر بیس ایف تھری ففٹی ایٹ ایس تینات ہیں یعنی سمندر کے اندر سے امریکہ چین پر ہوای اٹیک کر سکتا ہے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یو ایس ایس ٹریپولی اور یو ایس ایس امریکہ دونوں ایمفیویس ٹائپ شپ ہیں یعنی ان دونوں شپس کا استعمال سمندر اور زمین دونوں پر ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں شپس پر اٹیکنگ ہیلیکاپٹرز کی بھی تیناتی ہے یعنی تائیوان کے قریب امریکہ نے اپنی مضبوط سینے طاقت کو تینات کر دیا ہے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ رکشہ وششکیوں کے مطابق تائیوان کے قریب امریکہ نے سو سے زیادہ ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹس تینات کر دی ہیں یہ امریکہ کا سب سے بدھونسک فائٹر جیٹ ہے یہ فائٹر جیٹ چند سیکنڈ میں دشمن کو مکیا میٹ کرنے میں سکشم ہے اس لئے تائیوان اس بات کو لے کر نشان تھے کہ اگر چین نے اٹیک کیا تو جنگ اس کے لیے آسان نہیں رہنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تائیوان عرصے سے اپنی رکشہ تیاری کو مضبوط کر رہا ہے 2019 سے اب تک تائیوان کے امریکہ سے 18 بلینڈ ڈالر کے ہتیار خرید لی ہیں اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ تائیوان کے پاس کتنے ہتیار ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ تائیوان نے اپنی سرکشہ کے لیے کیا کیا ہتیار خریدے ہیں تائیوان نے 66 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس خریدے ہیں یہ دنیا کے سب سے گھاتک فائٹر جیٹس ہیں ایف سکسٹین میں لگا ریڈار سسٹم 84 کلومیٹر کے دائرے میں 20 ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ایف سکسٹین میں لگی ایمروم مسائلز 100 کلومیٹر کے رینج میں ٹارگیٹ کو دھوست کر سکتی ہے تائیوان نے امریکہ سے پیٹریٹ مسائلز سسٹم بھی خریدہ ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے یہ مسائل ڈیفنس سسٹم دشمن کی بیلیسٹک مسائل کروز مسائل اور لڑاکو ویمانوں کو پل بھر میں مار گنانے میں سکشم ہے تائیوان کو امریکہ سے سٹنگر مسائلز بھی ملی ہیں اسٹنگر مسائلز کا کام پوری دنیا نے یوکرین روس جنگ میں دیکھا ہے اسٹنگر مسائل کے ذریعے یوکرین لگتار روس کے ٹینکس کو تباک کر رہا ہے تائیوان نے امریکہ سے زمین سے مار کرنے والی ہارپون مسائلز بھی کری دی ہیں یہ دنیا کی سب سے کامیاب انٹک شپ مسائلز ہیں اسے تیس سے زیادہ دیشوں کی سینہیں اس وقت استعمال کر رہی ہیں تائیوان کو امریکہ سے ہوا سے ہوا مار کرنے والی سلیم ای آر مسائلز بھی ملی ہیں یہ مسائلز زمین اور سمندر پر دو سو ستر کلومیٹر تک اپنے ٹارگیٹ کو تباہ کرنے میں سکشم ہیں تائیوان نے امریکہ سے ہیوی ویٹ ٹارپیڈو بھی خریدے ہیں یہ ٹارپیڈو کسی بھی وارڈ شپ کو چند سیکنڈ میں مار گراتی ہیں تائیوان کو امریکہ سے آرٹلری راکٹ سسٹم بھی ملے ہیں یہ سسٹم دشمن کے ٹینکس کو مار گراتا ہے ہوویت زرطوب کی کھیب بھی تائیوان کو امریکہ سے مل چکی ہے اپنی سینہ کی سنچار ویوسطہ کو درست کرنے کے لئے تائیوان نے امریکہ سے فیلڈ انفارمیشن کمیونکیشن سسٹم بھی خریدہ ہے یعنی ایک طرف تائیوان کو جنگ میں امریکہ کا ساتھ ہونے کا بھروسہ ہے تو دوسری طرف تائیوان کو خود بھی اپنی طاقت پر بھروسہ ہے تائیوان کو بھروسہ ہے کہ اگر چین نے اس پر اٹیک کیا تو وہ بھی یوکرین کے ترچ پر چین کو جواب دے گا اپنی اسی سینہ طاقت کے بھروسے تائیوان کو اتمنان ہے کہ وہ چین کی فوج کو ٹکر دے سکتا ہے اور اپنی زمین کی سرکشہ وستار وادی چین سے کر سکتا ہے